اسلام علیکم ناظرین ایکسل لرننگ کے سلسلے میں آج ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ ڈسکس کریں گے اور اس کو لرن کریں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ ہوم ٹیپ کے اندر آپ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر سٹائلز کے اندر موجود ہے اور لیٹس سٹارٹ اٹ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہوتی کیا ہے اور کنڈیشنل فارمیٹنگ کیونکہ بڑا ٹاپک ہے تو ہم پہلے لیکچرز آج ہم پہلا لیکچر کر رہے ہیں اس میں ہم ہائیلائٹ سیل رول اور ٹاپ بٹم رولز کو ہم دسکس کریں گے اور نیکس لیکچر میں ہم ڈیٹا بارز کلر سکیلز اور آئیکن سٹس کے وہ پہ دسکشن کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ہائیلائٹ سیل رولز ہائیلائٹ سیل رولز میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ کونٹیٹی کی فگر کو ہائیلائٹ کرتے ہیں یہ کونٹیٹی کا ریٹا ہے اور آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جا کے ہائیلائٹ سیل رولز میں گریٹر دن فنکشن پہلا ہے گریٹر دن جیسے نام سے ظاہر ہے کہ گریٹر دن سیٹن بیلیو جو فگر ہوں گے ان کو ہائیلائٹ کر دے گا میں کہتا ہوں کہ سکسٹی سے اوپر جو سیلز ہیں یہاں آپ سکسٹی لکھیں گے ان کو لائٹ ریڈ فیل کر دے دارک ریڈ ٹیکسٹ یا آپ اپنی مرضی کا کلر سیلٹ کر دیں یلو فیل ویڈ ڈارک یلو ٹیکسٹ گریٹ فیل ویڈ ڈارک گرین ٹیکسٹ یا آپ چاہتے ہیں کہ لائٹ ریڈ فیل صرف کر دے ریڈ ٹیکس کر دے ریڈ بورڈر کر دے یا نیچے کسٹم فارمیٹس ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کے کلرز اور فارمیٹس کو سیلٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے کلرز میں سیلٹ کر دے یلو فیل ویڈ ڈارک یلو ٹیکسٹ سکسٹی سے اوپر جو ویڈیوز ہیں اکر کر دے سکسٹی سے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ ساری یلو ہائلائٹ ہو گئی ہیں لائٹ یلو میں اور ڈارک یلو میں ان کا ٹیکسٹ ہو گئی ہیں اس کو اس کو کلیر کرنے کے لئے اس فارمیٹنگ کو کلیر رولز میں جائیں گے کلیر رولز پر آمز اپنی مرضی اپنی مرضی سے بھی ہو پر آپ کو کلیر پر آمز اپنی مرضی سے تک nered سے اوپل کرتا ہوں مر رکم اور اگر ہر اس کو پر آمز اپلائے کرتا ہوں میں سندگی مرضی سے پہedarتا ہوں سندگے растم 40 یکرج وہ جو مرضیionen کورو 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 فورٹی سے کم ویلیوز جہاں وہ سیلیکٹ ہو گئی ہیں اب ان کو دیکھیں کہ لیٹر آن اگر فالزمپل آپ یہ نمبر آپ سے غلط ہو گیا سکسٹی یہ تھرٹی فائیف تھا آپ نے جو ہی تھرٹی فائیف کیا تو اس کو کیونکہ اس رول کے اندر یہ آ رہا تھا تو اس کو بھی اس نے ہائی لائٹ کر دیا اور سمیلرلی میں اس کو اگن سیمنٹی یا کسی اور فکر پر رکھے جاتا ہوں تو یہ اس کی ہائی لائٹ اس نے ہٹا دیا بکاوز وہ رول میں جو ڈیفائنڈ نمبر پر لیس تن فورٹی اس کے مطابق اس نے اس کو اپلایا کر دیا اگن آپ جائیں گے جی پلیئر رولز میں اور فام انٹائر شیٹ تھرٹ اس میں جو ہے وہ لیٹس اگن ہائی لائٹ سیلز اور کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جا کے ہائی لائٹ سیل رولز میں بیٹوین کا اوپشن ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی بیٹوین فورٹی ٹو سیونٹی فارگزمپل آپ کہتے ہیں تو بیٹوین سیونٹی اور فورٹی جو ہیں ان کو یہ ہائی لائٹ کر دے گا فورٹی سے اوپر فورٹی اور سیونٹی کے بیچ تو آپ نے فورٹی اور سیونٹی کے بیچ جتنے آئیٹم سے بسائٹ کر لیا سمیلی آپ اگر دیکھتے کہ جہاں کوئی فکر آپ چیز کرتے ہیں لائک میں یہ سیکنڈ نمبر کا ٹونٹی اس کو میں ففٹی کر دیتا ہوں تو یہ اس کے اندر آگیا تو یہ بھی رول اس کے بھی اپلایا ہو گیا ہے تو اگر اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اور سیلیٹ کرنے کے بعد اس کی کلیئر کر دیتے ہیں from selected cells اب اس کو ہائی لائٹ سیل رولز میں آپ جا کے تھرڈ ون جو equal to ہے equal to میں اس کو اگر کرتا ہوں کہ equal to 60 اگر ہے تو آپ نے دیکھا 60 والے کو اس نے ہائی لائٹ کر دیا اور میں اگر کسی سیل کو اگر 60 پہ لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ سیل کے اندر تیکسٹ ڈیٹ کنٹینز اب یہ تیکسٹ پہ اپلایا ہوتا ہے تو یہ نمبر سے ہیں تو میں تیکسٹ والے کالم میں جاتا ہوں آئیٹم میں میں آئیٹم سارے سیلیٹ کر لیتا ہوں اور کنڈیشنل فرمیٹنگ اس پہ اپلائی کرتا ہوں ہائی لائٹ سیل رولز تیکسٹ ڈیٹ کنٹینز اب دیکھیں آئیٹم ون نکر یہ ہے تو آئیٹم ون جہاں جا لکھا اس کو اس نے فیل کر دیا لائٹ ریڈ سے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ فونٹ ڈارک ریڈ میں لے آیا ہے یہ آٹومائٹیکلی سمیلرلی آپ اس کو آئیٹم ٹو پہ اپلائے کرتے ہیں تو آئیٹم ٹو سیلیکٹ ہو جائے گا کنسل کرتے ہیں اس کو اگین نیکسٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ سیل روز کے اندر اڈیٹ اکرنگ تو یہ ڈیٹ فنکشن ہے اڈیٹ پہ اپلائے ہوتا ہے تو میں ڈیٹ والے کالم میں جاتا ہوں اور سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ ہائی لائٹ سیلز بھی آپ ڈیٹ فنکشن میں جائیں گے دیٹ اکرنگ اگر میں کرتا ہوں تو آج ۱۲۰ جون ہے تو اس نے 9 جون کو ہائی لائٹ کر دیا اس اگر آپ پڑھ لیں اس کو ۱۴۴۲۸ ۱۲۲۲۶ ۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ مجھے یا پہچھا کریں۔ اس کے بارے کریئے پر یہ سیلز کو ہائلائٹ کر دے گا اور ٹیکسٹ کلر کو چیئر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کنڈیشنل فارمٹنگ میں آپ ہوگا ہائلائٹ سیل رولز میں جاتے ہیں وہ دوپلیکٹ ویلیوز کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ ساپ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ویلیوز دوپلیکٹڈ ہیں تو ان کو یہ ہائلائٹ کر دے گا۔ ڈیٹ میں آپ نے دیکھا 30 اف جون ڈوپلیکیٹ تھا دو دفعہ آرہا تھا تو اس کو اس نے ہائلائٹ کر دیا اب یہ دیکھیں اوکے کرتے ہیں آپ یہ دیکھنے میں اس نے ہائلائٹ کر دیا انڈو کر دیتے ہیں اور سیمیلی ہائلائٹ سیلز میں اگر آپ ڈوپلیکیٹ والیوز میں جاتے ہیں تو یہاں آپ سیلٹ کر کے اس کو یونیک سیلز اب آپ جاتے ہیں کہ دوپلیکیٹ کو چھوڑ دے یونیک سیلز کو ہائلائٹ کر دے یعنی یہ جو دوپلیکیٹ نہیں ہے جو ون ٹائم آئے ہیں تو یونیک جو ہی آپ سیلٹ کریں گے تو جتنے دوپلیکیٹ سا ان کو چھوڑ کے باقی جو سیلز ہیں اس نے ہائلائٹ کر دی ہیں تو دوپلیکیٹ کے اندر ہی یونیک کا آپشن آوپشن آویلیبل ہے اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا جی کنڈیشنل فارمیٹنگ اور اس کے اندر ہائلائٹ سیل رولز سمیلری ٹاپ بٹم رولز ہیں اس کے بات اور ٹاپ بٹم رولز میں ٹاپ ٹین آئیٹمز ہیں بٹم ٹائن آئٹمز ہیں ٹاپ ٹین پرسنٹ ہے بٹم ٹین پرسنٹ ابوب ایبریج اینڈ بیلو ایبریج تو یہ چونکہ نمبرز پر اپلائے ہوتے ہیں تو میں کوئی اماؤنٹ یا کونٹیٹی والا کالام اٹھا لگو آج میں اماؤنٹ والا کالام کی اٹھا لیتا ہوں اس میں آپ چلے جائیں ٹاپ بٹم رولز میں ٹاپ ٹین آئٹمز تو ویڈ رسپیکٹ ٹو ویلیو یہ ٹاپ ٹین آئٹمز کو ہائلائٹ کر دیا اس نے اور جو چھوٹے آئٹمز سے باقی جو رہ گئے تھے سمال آئٹمز اس نے ان کو ہائلائٹ نہیں کیا تو یہ ٹاپ ٹین آ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ٹاپ ٹین کی بجائے ٹاپ نائن آ جائیں اور ٹاپ سکس ٹاپ فائب یا آپ چاہتے ہیں کہ ٹاپ موسٹ آئٹم آ جائے تو آپ ون سیلیکٹ کریں گے ٹاپ موسٹ یہ ٹو فو سیون فائب آپ کے سامنے ہوا رہا ہے سیمرلی ٹاپ بٹم رولز میں بٹم ٹین آئٹمز ہیں بٹم ٹین میں سمال ٹین آئٹمز کو اٹھا دے گئے بڑے جو آئٹم وہ رہ جائے گئے تو بٹم ٹین آپ کے سامنے ہائلائٹڈ ہیں اور آپ بٹم نائن کریں گے یا اس طرح فائی فور اور بٹم موسٹ کالم جو ہے ایک اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے چھوٹا نمبر ہنڈیڈ جو ہے وہ ہائلائٹ ہو گئے ٹاپ ٹین بٹم ٹین اس کے بعد ٹاپ بٹم رولز کے اندر ٹاپ ٹین پرسنٹ وہ آپ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ ٹاپ ٹین پرسنٹ کس میں آتا ہے وہ ایک ہے ٹو فور سیون فائیڈ اس کو آپ اگر بڑھا دیتے ہیں کہ ٹاپ ٹین پرسنٹ تو یہ اس نے دو سال اٹھا لیئے ٹاپ والے اسی طرح آپ اگر ٹرنٹی فائیو ٹرنٹی سکس پرسنٹ اگر آپ جاتے ہیں تو تین سال سے اٹھا لیئے تو یہ پرسنٹ اٹھاتا ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ ہیں اور آپ جتنی پرسنٹ لکھتے ہیں اس پرسنٹ تک جتنے ٹاپ ویلیوز آتی ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے دے دیتا ہے سیمیرلی اس میں سیکنڈ آپشن جو ہے وہ بارٹم ٹین پرسنٹ کا ہے اب یہاں پہ ٹاپ ویلیو میں بارٹم ٹین پرسنٹ آپ اٹھتے ہیں تو بارٹم ٹین پرسنٹ میں اس نے ایک ویلیو اٹھا لی ٹین پرسنٹ پہ اور آپ اس کو بڑھاتے جائیں ٹوانٹی ٹو پرسنٹ پہ بارٹم ٹو ویلیوز اس نے دکھا دی اور اسی طرح آپ ٹھرٹی ٹون پرسنٹ پہ ٹین آگئیں اور ٹھرٹی سیون پرسنٹ پہ چار ویلیوز آگئیں تو یہ آپ اگر جاتے ہیں کہ بارٹم ٹین پرسنٹ ٹاپ ٹین پرسنٹ تو یہ آپ کو ڈسپلی کر دے گا ہائی لائٹ کر کے دے دے گا ٹاپ بارٹم میں جو نیکسٹ آپشن ہے ڈیٹ ایز ابو ایوریج تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس نمبرز اپیئر ہو رہے ہیں ان نمبرز کا جو ایوریج ہے وہ ٹین ٹھرٹی وان ہے یہ دیچے ایوریج اپیئر ہو رہا ہے آپ یہاں کلکلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا ایوریج ایوریج کے فنکشن سے تو کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ٹاپ بارٹم رولز کے اندر ابو ایوریج میں جب آپ جائیں گے ابو ایوریج میں جو ایوریج ہے ٹین ٹھرٹی وان تو ٹین ٹھرٹی وان سے اوپر جو ویلیوز ہیں وہ ساری ہائی لائٹ ہو جائیں گی یہ آپ نے دیکھا ہائی لائٹ ہو گئی ہیں کلرز جیسے میں نے پہلے کا آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کیسے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکس فورٹ کلر کیا دینا چاہتے ہیں اور اس کے بارڈرز دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں وہ سارے آپ کسٹم میں جا کے کر سکتے ہیں سمیلرلی آپ ٹاپ بارٹم رولز کے اندر بیلو ایوریج میں جاتے ہیں تو ایوریج ٹین ٹھرٹی وان ہے ٹین ٹھرٹی وان سے جو نیچے آئٹمز ہیں جیسے ایٹ ہنڈرڈ، سکس ہنڈرڈ، ہنڈرڈ، فور ہنڈرڈ یہ سارے بیلو ہیں تو ان کو یہ ہائی لائٹ کر دے گا بیلو ایوریج اینڈ عباب ایوریج جیسے دو ہم نے پڑھ لیا تو یہ ہائی لائٹ سر رولز اور ٹاپ بارٹم رولز ہم نے سٹڈی کر لی ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریمیننگ فنکشنز جو ہیں جیسے رولز ہیں، ڈیٹا بارز کے رولز ہیں کلر سکیلز کے رولز ہیں اور آئیکن سیٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے وہ بڑے خوبصورت آپ کا دیکھیں اپنی ڈیٹا بیس بہت خوبصورت ہو جاتی ہے تو ویٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں ویڈیوز ملتی نہیں اور اپنے یوسفل کمنٹس ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ، اسلام علیکم